صدق و قذب خبر اور جمہور جمہور اور نظام نے ایک قید ذکر کی تھی جاہز دو قیدیں ذکر کرتے ہیں کلام صادق کے لئے اور دو قیدیں ذکر کرتے ہیں کلام قذب کے لئے وہ کہتے ہیں کہ کلام صادق وہ ہے جو واقعے کے بھی مطابق ہو اور اعتقاد کے بھی مطابق ہو اور تو وہ کلام صادق ہے اور وہ کلام جو واقعے کے مطابق بھی نہ ہو اور اعتقاد کے مطابق بھی نہ ہو وہ کلامیں قاذب ہیں اور اس کے علاوہ باقی چار صورتیں جو بنتی ہیں ان صورتوں میں نہ کلام صادق ہے اور نہ قاذب ہے تو واسطہ ثابت ہوا بھئی واسطہ ثابت ہوا تو یہاں میں نے بتلایا تھا کل چھ سورتیں بنتی ہیں بھئی واقعے کی طرف تو دو صورتیں بنیں گے اور واقعے کے مطابق ہوگا کلام یا مطابق نہیں ہوگا اور اعتقاد کی صورت میں تین صورتیں بنتی ہیں یا اعتقاد کے مطابق ہوگا یا اعتقاد کے مطابق نہیں ہوگا یا سرے سے کوئی اعتقاد ہی نہیں ہوگا تو ان چھ سورتوں میں سے ایک صدق کی ہے ایک قذب کی ہے اور چار واسطے ہیں صدق کی صورت کے کلام اعتقاد کے بھی مطابق ہو اور واقعے کے بھی مطابق ہو مثال کے طور پر مومن کہتا ہے اللہ واحد مومن کہتا ہے اللہ واحد اب یہ کلام واقعے کے بھی مطابق ہے اور اس کے اعتقاد کے بھی مطابق ہے تو یہ کلام صادق ہوا اور اس کے مقابلے میں کہ جو کلام کاذب وہ ہے جو نہ واقعے کے مطابق ہو نہ اعتقاد کے مطابق ہو جیسے جیسے مومن مومن کہتا ہے مولانا اللہ سالس سلاسط اللہ تین میں سے ایک جو کہ عیسائیوں کا عقیدہ تو اب یہ کلام واقعے کے مطابق بھی نہیں اور مومن کے اعتقاد کے مطابق بھی تو یہ کلامیں کاذب ہوا جبکہ باقی چار صورتیں واسطے کی ہیں پہلی صورت واسطے کی کیا کہ واقعے کے تو مطابق ہو لیکن اعتقاد کے مطابق نہ ہو جیسے عیسائی کہتا ہے اللہ واحد اب اس کا یہ کلام واقعے کے تو مطابق ہے لیکن اس کے اعتقاد کے مطابق نہیں دوسری صورت مولانا کہ کلام واقعے کے تو مطابق ہو لیکن سیرے سے کوئی اعتقاد ہی نہ ہو جیسے مجنون کہتا ہے اللہ واحد تو اب یہ کلام واقع کے مطابق ہے لیکن یہاں سرے سے کوئی اعتقاد ہی نہیں کیونکہ مجنون کے اعتقاد نہیں تیسری صورت مولانا کہ کلام واقع کے مطابق نہ ہو لیکن اعتقاد کے مطابق ہو جیسے عیسائی کہتا ہے اللہ ثالث ثلاثت اللہ تین میں سے ایک تو یہ کلام واقع کے مطابق نہیں لیکن اس کے اعتقاد کے مطابق ہے چوتھی صورت کے کلام واقع کے مطابق نہ ہو اور سرے سے کوئی اعتقاد بھی جیسے مجنون کہتا ہے اللہ ثالث ثلاثت اب یہ کلام واقع کے مطابق نہیں اور سرے سے کوئی اعتقاد بھی نہیں پھر اس کے بعد علامت افتازانی نے آپ کو بتلایا تھا کہ جاہز کی یہ جو تفسیر کی صدق اور قضب کی یہ صدق کی تفسیر گزشتہ سابقہ تفسیروں سے اخص ہے اور قضب کی یہ تفسیر گزشتہ دو تفسیروں سے اخص ہے اس لئے کہ صدق اور قضب دونوں میں گزشتہ تفسیر میں ایک قید ذکر ہوئی تھی اور یہاں جاہز نے کتنی قیدیں ذکر کی دو اور جتنی قیدیں بڑھتی جائیں گی چیز کے اندر تخصیص بھی بڑھتی جائے گی پھر اس کے بعد مولانا اشکال ہوا تھا کہ ماتن نے تو اپنے کلام میں اعتقاد المطابقت کو ذکر کیا اور علامت افتازانی نے اپنی عبارت میں کس چیز کو ذکر کیا مطابقت ال اعتقاد کو تو جو انہوں نے ماتن جاہز کے کلام میں جو مضاف تھا اور اس کو علامت افتازانی نے مضاف علیہ بنا دیا اور جو مضاف علیہ تھا اس کو مضاف بنا دیا علامت افتازانی نے بتلایا کہ کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اعتقاد المطابقت کے ساتھ مطابقت الاتقاد لازم ہے مطابقت الاتقاد لازم ہے سمجھ میں آیا تو دیکھو جیسے کلام صادق ہے مولانا کلام صادق کلام صادق میں کتنی چیزیں ذکر ہوئیں ایک تو یہ کہ واقعے کے بھی مطابقت ہو اور مطابقت کا اعتقاد بھی ہو تو واقعے مثلا میں نے کہا زید قائم زید کھڑا ہے اب یہ کلام واقعے کے مطابق ہے واقعے کے اور آپ نے مطابقت کا مخبر نے مطابقت کا اعتقاد بھی کیا یعنی اس کا یہ اعتقاد بھی ہے کہ یہ کلام کیا ہے واقعے کے تو اس کا لازمی بات ہے اس کا اعتقاد بھی کیا ہو گیا کہ زید کھڑا ہے بھئی جب اس نے اعتقاد یہ کر لیا کہ یہ کلام کیا ہے واقعے کے تو لازمی طور پر اس کا اپنا اعتقاد بھی کیا ہوا کہ زید کیا ہے کھڑا ہے تو دیکھو اعتقاد اور واقعہ ایک ہو گئے واقعہ بھی ہے زیدہ کھڑا ہے اور اعتقاد بھی ہے زیدہ کھڑا ہے تو جب دونوں ایک ہو گئے تو جو چیز ایک کے موافق ہوگی وہ دوسرے کے بھی جو ایک کے مطابق ہوگی وہ دوسرے کے بھی مطابق ہوگی اور یہ جو میں نے کہا تھا زیدن قائمن یہ واقعہ کے مطابق ہے جب واقعہ کے مطابق ہے تو پھر اعتقاد کے بھی مطابق ہوا تو دیکھا اعتقاد کے مطابق ہو گیا تو اعتقاد کی مطابقت آگئی کس کے ساتھ کلامیں خبری کے ساتھ کیا آگئی دیکھو میں نے کہا زید کھڑا ہے یہ کلام کیا ہے واقعے کے اور میں نے مطابقت کا اعتقاد بھی کر لیا کہ واقعے میں بھی زید کیا ہے تو میرا اعتقاد بھی کیا ہوا زید کھڑا ہے تو دیکھو میرے اعتقاد کی مطابقت آگئی کلام کے ساتھ کلام بھی کیا تھا زید کھڑا ہے اور میرا اعتقاد بھی کیا ہے زید تو دونوں میں مطابقت آگئی تو دیکھا اعتقاد المطابقت کے ساتھ مطابقت الاعتقاد لازم ہے اسی طرح جو ایک کے موافق نہیں ہوگا وہ دوسرے کے موافق بھی نہیں مثلا میں نے کہا زید کھڑا نہیں ہے اور واقعے میں تو کیا ہے زید کھڑا ہے تو اور میں نے اعتقاد بھی یہ کر لیا کہ یہ کلام واقعے کے مطابق نہیں کلام تو کیا ہے زید کھڑا نہیں تو معلوم ہوا میرا اعتقاد کیا ہے کہ زید کھڑا ہے اور واقعے میں بھی زید کھڑا ہے خذب کی صورت بتلا رہا ہوں بھئی تو یہ کلاں تو دیکھو واقعہ اور کلاں اعتقاد کیا ہوئے ایک دوسرے کے میں نے کیا کہا تھا زید کھڑا نہیں اور واقعہ میں زید کیا ہے کھڑا ہے اور میں نے عادم مطابقت کا اعتقاد بھی کیا مولانا کہ زید واقعہ میں کھڑا نہیں یہ تو کلام ہے کہ زید کھڑا نہیں اور میں اعتقاد کیا کیا یہ واقعہ کے مطابق معلوم ہوا میرا اعتقاد یہ کہ زید کیا ہے کھڑا ہے زید کیا ہے آدم مطابقت لاب سمجھ بھی آ رہی ہے یا خاموش بیٹھے ہیں میں نے کہا زید کھڑا نہیں ہے اور واقعہ میں زید کھڑا ہے تو اس واقعہ کے ساتھ آدم مطابقت آئی اور میں نے اعتقاد بھی آدم مطابقت کا کیا اعتقاد بھی یہ ہے کہ یہ کلام واقعہ کے مطابق معلوم ہے میرا اعتقاد بھی یہ ہے کہ زید کیا ہے کھڑا ہے میرا اعتقاد بھی یہ زید کھڑا ہے واقعہ بھی یہ کہ زید کھڑا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوئے موافق اور تو جو چیز ایک کے موافق نہیں ہوگی وہ دوسرے کے بھی موافق تو کلام کیا تھا زید کھڑا اور واقعہ کیا ہے زید تو یہ کلام مطابق نہ ہوا کس کے جب واقعہ کے مطابق نہیں تو یقیناً پھر کیا ہے اعتقاد کے مطابق بھی نہیں تو اعتقاد کی آدم مطابقت آگئی مالانا دیکھا تو آدم مطابقت اعتقاد کے ساتھ آدم مطابقت اعتقاد کے ساتھ لازم ہے اعتقاد آدم مطابقت اعتقاد کی آدم مطابقت لازم ہے دلیل کیا ذکر کی تھی جاہز نے اخترا علاللہ کذباً انبیہ جنہ جاہز کہتے ہیں یہ انبیہ جنہ سے جو بات مفہوم ہو رہی ہے یعنی اخبار حال الجنون یعنی اخبار حال الجنون نہ صدق ہے اور نہ اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ نہ صدق ہے اور نہ کذب ہے تو ہمارا دعویٰ ثابت ہو جائے گا واسطہ کیا ہو جائے گا ثابت ہو جائے گا اب انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ نہ صادق ہے اور نہ تو واسطہ خود بخود ثابت ہو جائے گا کہتے ہیں اس سے مراد کذب نہیں اس لیے کیونکہ یہ تو کذب کی قصیم ہے مولانا پہلے کہا ہے افترہ علی اللہ قذبن اللہ پر کیا ہے جھوٹ یا تو اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو پہلے قصیم کیا ہے جھوٹ عظمی بات ہے اس سے مراد کیا جھوٹ کذب مراد اس سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی قصیم ہے اور قصیم شیعہ شیعہ سے کیا ہوتی ہے غیر ہوتی ہے جیسے میں کہتا ہوں یہ عدد یا تو تاق ہے یا یہ عدد کیا ہے جفت ہے تو دیکھو ایک تاق ہے اور ایک جفت ہے دونوں قصیم ہیں اور دونوں گسرے کے غیر ہیں تو قصیم ہمیشہ غیر ہوتی ہے بیعائی نہیں ہی وہی نہیں یوں نہیں کہہ سکتے آپ یہ عدد یا تاق ہے یا تاق ہے یہ تو وہی ہو گئے اور یہ کلام پھر درست نہ رہا تو قصیم ہے تو ما قبل میں آیا کذب معلوم ہوا جنہ سے کذب مراد نہیں لے سکتے اور صدق بھی نہیں اس لئے کہ کفار کا اعتقاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا نہیں تھا تو نس دیکھا یہ نہ صدق ہوا اور نہ کذب ہوا واسطہ ثابت ہو گیا جواب دیا تھا جواب یہ کہ یہاں مارانا اس کو جاہز نے کذب مطلق بنایا تھا کیا بنایا تھا کذب مطلق ہم کہتے ہیں یہ کذب مطلق نہیں مراد بلکہ اس سے کیا مراد ہے کذب ایک خاص کذب مراد ہے تو کلام اصل میں یوں ہے افترہ املم یفتری یا تو ارادے سے جھوٹ بولا ہے یا بغیر ارادے کے تو ارادے سے جھوٹ بولنا یہ بھی ایک خاص قسم کا جھوٹ ہوا بغیر ارادے کے جھوٹ بولنا یہ بھی جھوٹ ہے لیکن ایک خاص قسم کا جھوٹ ہے سمجھ میں آیا بھئی تو کذب مطلق میں تو دونوں داخل ہوتے تھے چاہے ارادے سے جھوٹ ہو چاہے بغیر ارادے کے ہو ہیں تو دونوں کیا جھوٹ ہیں تو کذب مطلق اگر بناتے تو پھر آگے قصیم سے کذب مراد نہیں لے سکتے تھے لیکن یہاں تو ماہ قبل میں کذب خاص ہے تو عام سے پہلے ایک قسم کا کذب بیان کیا اور عام کے بعد دوسری قسم کا آب مولانا قبل میں بھی کذب ماہ بعد میں بھی کذب اور قصیم ایک دوسرے کے مخالف بھی ہے مولانا مقابل بھی ہے مولانا سمجھ میں آیا تو کلام گویا یوں ہوا یاد کہ ہر کش پیغمبر کا یہ کلام ہر حال میں کذب ہے اور یا تو یہ ارادے کے ساتھ کذب ہے یا بغیر ارادے کے کذب ہے تو انہوں نے جاہز نے بنایا تھا اس کو انبیہی جنہ کو کذب مطلق کی قصیم اور یہ جمہور نے کیا جواب دیا یہ کذب مطلق کی قصیم نہیں ہے بلکہ کیا ہے کذب خاص کی قصیم ہے سب کو سمجھ میں آگئے بات بیدلیلی افطرہ علی اللہ کذبا انبیہی جنہ کیا اللہ پر جھوٹ باندہ ہے انبیہی جنہ یا ان کو جنون ہے افطرہ مالانا اصل میں ہے افطرہ افطرہ تو افطرہ فیل اس پر حمزہ استفہان داخل ہوا تو حمزہ وصلی جو شروع میں تھا وہ گر گیا اس کی ضرورت نہ رہی افطرہ علی اللہ کذبا کہ اللہ پر جھوٹ باندہ ہے انبیہی جنہ یا اس کو جنون ہے یعنی کس حال میں خبر دے انبیہی جنہ سے کیا مراد ہے مالانا اے اخبر حال یا اخبر خبر دی ہے جنون کی حالت میں لئن الکفار حصر اخبار نبی صلی اللہ علیہ اس لئے کہ کفار نے بند کر دیا حضور صلی اللہ علیہ کی خبر جو ندی تھی حشر نشر کے بارے میں اس کے جس پر دلالت کر رہا ہے اللہ کا یہ قول ازا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤگے بلکل ریزہ ریزہ بے شک تم نئے جنم میں آگے جی تو اس کو کفار نے بند کر دیا حصر سے متعلق ہے فیل افترہ بند کر دیا افترہ میں اور اخبار حالل افترہ میں اور اخبار حالل جنون میں کس طریقے پر منع خلوق کے طریقے پر یعنی ان دونوں سے خالی ہونا ممکن نہیں ان دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے یا تو افترہ کیا ہے یا اخبار حالل جنون ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ثانی سے مراد ثانی کیا ہے مالانا کہتے ہیں نہیں بھئی اخبار حالل جنون کہو اخبار حالل جنون ہو رہا ہے مالانا سمجھ میں آیا کہتے ہیں ثانی سے مراد تو ثانی کیا ہوا مالانا اخبار حالل جنون ہوا مالانا لا قول انبیہ جنہ ثانی سے مراد انبیہ جنہ نہیں ہے علامات سبق الى بعض الاوہام بنا برس سبقت کی ہے اس نے بعض وحموں کی طرف بعض علماء نے کہتے ہیں وہم کیا ہے کہ ثانی سے کیا مراد ہے انبیہ جنہ علامت افترزانی کہتے ہیں نہیں انبیہ جنہ مراد نہیں ثانی سے بلکہ انبیہ جنہ اس کلام سے جو مفہوم ہو رہا ہے اور وہ کیا ہے اخبار حالل بھئی انبیہ جنہ کیوں نہیں مراد کہتے ہیں اس لیے کہ یہ مولانا استفہام ہے افتر علی اللہ کیا اللہ پر جھوٹ باندھا ہے انبیہ جنہ یا کیا انہیں کیا ہے جنون ہے تو استفہام ہے اور استفہام متصف نہیں ہوتا کی زب اور صدق کے ساتھ استفہام متصف ہوتا ہے صدق اور کی زب کے ساتھ نہیں وہ متصف ہوتا ہی نہیں اور یہ عبارت یہ کہہ رہے ہیں ان المراد بسانی غیر القذبی ثانی سے مراد کیا ہے غیر کی زب مراد ہے ثانی سے مراد کیا ہے یعنی ثانی سے قذب مراد نہیں تو بھئی کسی چیز کی نفی اس چیز سے کی جاتی ہے جہاں اس کا امکان بھی ہو تو جب ان بھی ہی جنہ استفہام ہے اور اس میں تو صدق اور قذب کے ساتھ متصف ہونے کا امکان ہی تو نفی کرنے کا کیا مانا نفی تو اس چیز سے کی جاتی ہے جس میں امکان بھی ہو سمجھ میں آیا بھئی مثلا میں کہتا ہوں یہ کتاب دیکھ نہیں سکتی کیا یہ کتاب دیکھ نہیں سکتی یہ کلام صحیح ہوگا فائدہ ہے اس کا کوئی نہیں بھئی نفی میں اس وقت کرتا جب اس میں امکان بھی کس چیز کا ہوتا دیکھ نے کا تو لہذا ان بھی جنہ تو صدق اور قذب سے متصف ہی نہیں ہوتا تو اس میں یہ کہنا کہ اس سے مراد قذب نہیں ہے بھئی قذب نہیں ہے بھئی اس میں قذب کا امکان ہی نہیں ہے تو اس صورت میں قذب کی نفی آپ کیسے کر رہے تو بتلایا مولانا اس کے جو کلام مفہوم ہو رہا ہے یعنی اخبار حال الجنون مراد ہے ثانی سے تو ثانی سے مراد کیا ہوا مولانا غیر القذب کیوں کذب مراد نہیں لئنہ قسیم ای لئن الثانی قسیم القذب دیکھو زمائر کے مرجع بتلا دی انہ حض امیر کس ثانی جو ہے یعنی اخبار حال الجنون جو ہے قسیم القذب یہ کذب قسیم ہے اس لئے کہ یوں ہے کلام کا جھوٹ بولا ہے یا خبر دی ہے جنون کی حال میں اور شیع کی جو قسیم ہوتی ہے واجب ہے کہ وہ اسے غیر ہو نہیں ہو سکتی تو کہتے ہیں ثانی سے مراد کذب نہیں اور صدق بھی مراد لئنہم لم یعتقدو ہو اس لئے کہ انہیں اعتقاد نہیں تھا ہا ضمیر راج ہے صدق کو انہیں اعتقاد نہیں تھا کس چیز کا صدق کا یعنی حضور صلی اللہ سلام کے سچا ہونے کہ انہیں اعتقاد نہیں تھا اس لئے وہ بھی مراد نہیں لئنہ الکفار لم یعتقدو صدق ہو اس لئے کہ کفار کو اعتقاد نہیں تھا حضور صلی اللہ کے صدق فلا یریدون فی هذا المقام الصدق اللذی ہوا بعید بمراحل عن اعتقاد ہم پس ارادہ نہیں کیا انہوں نے اس مقام پر صدق کا انبیہ جنہ سے انہوں نے صدق کا ارادہ نہیں کیا وہ صدق جو کہ کوسوں دور ہے عن اعتقاد ہم ان کے اعتقاد سے جو ان کے اعتقاد سے کوسوں دور ہے بھئے یہ ذرا مشکل بات ہے توجہ سے سنو بھئے مات نے کہا لئنہم لم یعتقدوہ اس سے مراد سیسانی سے مراد یعنی اخبار حال الجنون سے مراد صدق بھی نہیں کیونکہ کفار کو صدق کا اعتقاد صدق کہتے ہیں علامہ تفتازانی فرماتے ہیں اگر ماتن یوں کہہ دیتے لئنہم مطلب میں کہا لئنہم لم یعتقدوہ علامہ تفتازانی فرماتے ہیں اگر یوں کہہ دیتے لئنہم اعتقدو عدم صدق لکان اظہر تو اس صورت میں بات کیا ہوتی زیادہ ظاہر ہوتی بھئی دیکھو ایک ہے عدم اعتقاد ہونا صدق ایک کیا ہے لم یعتقدوہ ذرا اس پہ نظر رکھو بھئی لم یعتقدوہ کیا مانا ہوا عدم اعتقاد کیا مانا اور کس چیز کا عدم اعتقاد حض امیر کس کو راج صدق کو عدم اعتقاد ہونا کس چیز کا صدق اور ایک ہے اعتقاد ہونا عدم صدق کا ایک میں عدم اعتقاد کے ساتھ لگاؤ اور ایک میں عدم صدق کے صدق دوسرا ہے اعتقاد ہونا کس چیز کا عدم صدق تو کہتے ہیں اگر یہ کہہ دیتے کہ عدم صدق کے ساتھ لگا دیتے تو پھر بات کیا ہوتی زیادہ بہت ظاہر ہوتی وجہ یہ مولانا اس لیے کہ عدم اعتقاد ہونا صدق کا اس سے امکان صدق جواز صدق اس کی نفی نہیں ہوتی کس چیز کے مشکل بات ہے زیادہ توجہ سے سننا علامت افتازانی تقریر کر رہے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی بڑی مشکل باتیں کرتے ہیں بھئی جی کیا کہہ رہے ہیں بھئی اعتقاد آدم اعتقاد ہونا کس چیز کا صدق کا میں کہتا ہوں مجھے آپ کے صدق کا اعتقاد نہیں میں کیا کہتا ہوں میں نے نفی عدم کس کے ساتھ لگایا ہے اعتقاد مجھے 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 آپ 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 کے سچا ہونے کا یقین نہیں تو میرا یقین نہ ہونا کیا اس سے آپ کا اس کا یہ معنی نہیں کیا مجھے مجھے آپ کے صادق ہونے کا یقین نہیں ہے مجھے آپ کے سچے ہونے کا یقین نہیں تو کیا ہوا سچے ہونے کا یقین نہیں ہے تو یہ تو میں نے نہیں کہا مجھے آپ کے جھوٹا ہونے کا یقین ہے میں تو صرف یہ کیا کہہ رہا ہوں مجھے آپ کے سچا ہونے کا یقین ہے ہو سکتے آپ سچے ہو ہو سکتے آپ سچے دونوں صورتیں آگئے یا نہیں آگئے مولانا تو اس صورت میں جواب تج معلوم ہوں میرے نزدیک سچا ہونا بھی آپ کا ممکن ہے آپ کا سچا ہونا لیکن اگر میں یہ کہوں مجھے یقین ہے آپ کے عادم صدق کا معلوم ہو آپ میرے میں آپ کے سچا ہونے کو ممکن ہی نہیں سمجھتا فرق سمجھ میں آیا پہلے میں نے کیا کہا تھا مجھے آپ کے سچا ہونے کا یقین ہو سکتا ہے آپ سچے ہوں ہو سکتا ہے آپ سچے امکان آ گیا لیکن اگر میں کہتا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ سچے نہیں تو آپ کیا معنی ہوا آپ امکان ہے میرے نزدیک آپ کے سچے ہونے کا نہیں اب تو میں کہہ رہا ہوں مجھے یقین ہے آپ سچے نہیں تو کس صورت میں بات زیادہ واضح ہوتی ہے مالانا صدق کی نفی کس صورت میں پوری طرح ہوتی ہے بھئی جب میں کہوں گا کہ مجھے یقین ہے آپ کے عدم صدق کا تو عدم جب صدق کے ساتھ لگاؤ گے تو اس صورت میں کیا ہوگی نفی ہوگی صدق سمجھ میں آیا بھائی لیکن علامت افتازانی فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی بات جو مصنف نے کی بات ظاہر ہے البتہ جو لفظ میں نے ذکر کیے اگر اس طرح ذکر کر دیتے تو بات کیا ہوتی زیادہ زیادہ مصنف نے جو کیا اس سے بھی بات ظاہر ہے لیکن کچھ خفا ہے لیکن جو الفاظ میں نے بتایا اس صورت میں پھر خفا بلکل بھی نہیں رہتا کہتے ہیں امکان اس صورت میں بھی نہیں ہے پہلی صورت میں بھی امکان نہیں ہے ہاں سرہ تھوڑی تفصیل کر دو کلام کی کفار کو یقین نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا اور آپ نے کیا کہا یقین نہ ہو تو اس سے امکان اسی تک پھر بھی کیا رہے گا کہتے ہیں نہیں امکان اسی تک پھر بھی باقی نہیں کس طرح کلام یوں کرو کفار کو اعتقاد نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ان کے اعتقاد سے کوسوں دور تھا اتنا دور تھا کہ وہ اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے سمجھ میں آیا بھائی تو بس تھوڑی تفصیل کی اس کلام میں اب بات واضح ہو گئی انہیں اعتقاد نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا تو اس صورت میں کیا لازم آرہا تھا امکان صدق آرہا تھا کہتے ہیں بھائی اس صورت میں بھی امکان صدق نہیں وہ دراصل مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا اعتقاد نہیں تھا اس لیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق ان کے اعتقاد سے کوسوں دور تھا اتنا دور تھا کہ وہ اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی بات ظاہر ہے لیکن ہمارے الفاظ اس تیم ہو تو پھر اس میں زیادہ ظاہر ہے سمجھ میں آیا بھائی تو دعویٰ یہ تھا مولانا یہ دراصل دلیل چل رہی ہے دعویٰ کیا ہے پہلے دعویٰ یہ کیا کہ ثانی سے مراد قذب نہیں دلیل اس کی کیا دی کیونکہ وہ ثانی کیا ہے اول کی قصیم ہے اور اول قذب ہے تو لازمی بات ہے ثانی قذب اور دوسرا دعویٰ ذکر ہوا کہ ثانی سے مراد صدق بھی نہیں ہے یہ دعویٰ ہے اور دلیل کیا دی لئنہم لم یعتقدوہ اس لئے کہ انہیں اعتقاد نہیں تھا کس چیز کا صدق کا تو دعویٰ دعویٰ کے مطابق ہوئی بھائی سمجھ میں آیا بھائی وَلَوْ قَالَ لِأَنَّهُمْ اُعْتَقَدُوا عَدَمَ صِدْقِهِ لَقَانَ اَزْهَرَا اور اگر ماتین یہ کہہ دیتے لِأَنَّهُمْ اُعْتَقَدُوا اس لئے کہ ان کفار کو اعتقاد تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عَدَمِ صِدْقَات لَقَانَ اَزْهَرَا تو یہ بات زیادہ ظاہر ہوتی کس چیز میں زیادہ ظاہر ہوتی مدعہ پر دلالت میں اس کی جیسے لَمْ يَعْتَقِدْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوهُ یہ بھی کیا ہے دعویٰ کیا تھا مولانا کہ ثانی سے مراد صدق نہیں دعویٰ کیا تھا صدق نہیں تو یہ دلالت اس صورت میں بھی علامت افتضانی کہتے ہیں مولانا ظاہر ہے لیکن ہمارے الفاظ کی صورت میں زیادہ ظاہر ہے اس سے زیادہ اچھی طرح دعویٰ ثابت ہوتا ہے فَمُرَادُهُمْ بِكَوْنِهِ اَخْبَارَ یہ مولانا اس کو اخْبَارَ کریں بڑی غلطیاں مولانا اس کتاب میں کتابت کی کسی نے اچھا جی فَمُرَادُهُمْ بِكَوْنِهِ صدق کا اعتقاد نہیں تھا وہی بات کر رہے ہیں اب درمیان میں سے صرف دلیل نکال دی مولانا دلیلیں بس فَمُرَادُهُمْ پس ان کفار کی مراد بِكَوْنِهِ حَاظْ امیر راجہ ثانی کو ثانی کے اَخْبَرَ حَالَ جِنَّةِ ثانی کے ثانی کیا بنایا مولانا علامت افتضانی نے کیا بتایا تھا ثانی سے مراد کیا ہے اَمْبِهِ جِنَّةِ اَخْبَارَ حَالَ جُنُونَ ہے یہی بات کر رہے ہیں پس کفار کی مراد ثانی کے اخبار حَالَ جُنُونَ ہونے سے کیا ہے غیر الصدق والکذبی غیر صدق ہے اور غیر قذب ہے وَهُمْ عُقَلَاءُ جی تو اللہ جاہز نے واسطہ ثابت کر دیا کہ جب یہ نہ صدق ہے اور نہ کذب ہے تو کیا ثابت ہو گیا واسطہ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی ثابت کیا کفار کے کلام سے بھئی تو وہ تو کفار ہیں ان کی بات کا تو کوئی اعتبار ہے نہیں کہتے ہیں بھئی کفار تو ہیں لیکن یہ بات چل رہی ہے لغت کی مولانا اور وہ کفار کیا تھے اگرچہ ایمان نہیں تھا لیکن اہلِ لسان تھے اہلِ لغت تھے مولانا اب لغت کے معاملے میں کیا ہے ان کی بات معتبر ہے تو جب انہوں نے ایک ایسا کلام ذکر کر دیا جو نہ صادق ہے اور نہ کاذب ہے معلوم ہوا ایسا کلام خبری بھی ممکن ہے جو نہ صادق اور نہ وَهُمْ عُقَلَاءُ مِّنْ اَهْلِ اللِّسَانِ اور وَعُقَلَاءَ تھے اہلِ اللِّسَانِ میں سے عارفون باللغت لغت کو جاننے والے تھے فَيَجِبُوا اَنْ يَقُونَ مِنَ الْخَبَرِ مَا لَيْسَبِ صادقٍ وَلَا قَادِمٍ پس ثابت واجب ہوا کہ وہ خبر میں سے ایسی خبر بھی جو نہ صادق اور نہ کاذب ہو حَتَّى يَقُونَ حَادَا مِنْ یہاں تک یہ انبیہی جننہ بھی اسی میں سے ہو جائے یہ انبیہی جننہ بھی تو ثابت ہوا کہ ایسی خبر بھی ہوگی جو نہ صادق اور نہ کاذب اور یہ بھی اس میں سے ہو جائے گا بِذَعْ مِهِمْ کِنْ کہ ان کفار کے گمان کے مطابق کفار کے گمان کے مطابق مولانا سمجھ میں آیا وَعَلَى هَادَ اور بِنَا اس پر مولانا لَا يَتَوَجَّهُ مَا قِيلَ کہتے ہیں بھئے علامہ وہی بات علامہ تفتازانی نے جو اوپر کی مولانا کہ مُسَنِّف اَغَرْ لِأَنَّهُمْ اُعْتَقَدُ عَادَمَ صِدْقِ ہی کہہ دیتے تو بات کیا ہوتی ذرا زیادہ واضح ہو جاتی اور مدعہ جو دعویٰ تھا اس پر اس کی دلالت زیادہ ظاہر ہو دعویٰ کیا تھا کہ ان کی مراد ثانی سے صدق بھی ثانی سے صدق بھی مراد نہیں اور دلیل کیا تھی لَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوهُ تو اس کے بجائے اگر یوں کہہ دیتے لَأَنَّهُمْ اُعْتَقَدُ عَادَمَ صِدْقِهِ تو کیا ہوتی اس کی دلالت دعویٰ پر زیادہ ظاہر ہوتی تو یہی اعتراض علامہ خلخالی نے کیا تھا علامہ خلخالی فرماتے ہیں کہ یہ دعویٰ یہ دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں دعویٰ کیا تھا ثانی سے مراد صدق بھی نہیں اور دلیل کیا تھی کیونکہ انہیں صدق کا یقین نہیں تھا تو کہتے ہیں یہ دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں اس لئے کیونکہ کسی چیز کا یقین نہ ہونا اس کے عدم کو مستلزم نہیں ہوئے آپ کو ایک چیز کا یقین نہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ چیز ہے بھی نہیں تو یہاں بھی لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْتَقِدُوْهُ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا یقین تو کیا ہوا یقین نہ ہو تو پھر بھی ہو سکتا ہے ایک چیز ممکن ہے تو کہتے ہیں بھئی جواب ہم نے بتلا دیا علامہ طب تضانی کہتے ہیں کہ انہیں اس کو عادم صدق کی دلیل نہیں بنایا ماتن نے بلکہ اس کو عادم ارادہ صدق کی دلیل بنایا ہے سمجھ میں آیا پھر سنو بھئی علامہ خلقالی نے کہا دعویٰ اور دلیل یاد رکھو مالا نا ساری بحث دعویٰ اور دلیل میں چل رہی ہے دعویٰ کیا ہے سانی سے مراد یعنی کفار نے سانی سے صدق کا ارادہ بھی نہیں کیا یہ ہے دعویٰ اور دلیل کیا ہے اس لیے کہ انہیں صدق کا یقینہ نہیں تھا کہتے ہیں یہ دلیل دعویٰ کے مطابق صدق کے یقین نہ ہونے سے صدق کی نفی پھر بھی امکان کس چیز کا رہتا ہے صدق کا رہتا ہے آپ کو ایک چیز کا یقین نہیں تو اس کے یہ معنی نہیں کہ نفس العمر میں بھی وہ چیز ہے نہیں ہو سکتا ہے وہ چیز ہو ہو سکتا ہے وہ چیز ہے تو کہتے ہیں علامہ تختزانی کہتے ہیں بھئی ابھی تو ہم نے تخریر کر کے بطلا دیا آپ کو یہ عادم صدق کی دلیل نہیں ہے بلکہ عادم ارادہ صدق کی دلیل ہے کس کی دلیل ہے ماتن نے یہ نہیں کہا کہ انہیں صدق کا یقین نہیں تھا تو اس لئے یہ صدق بھی یہ نہیں کہا کہ یہ صدق ہی نہیں ہے بلکہ کیا کہا کہ کفار نے اس سے صدق کا ارادہ بھی نہیں کیا فرق سمجھ میں آ رہا ہے بات ہے ذرا باریک سی بھئی پیچھے دعویٰ تھا کہ ان المراد بسانی غیر الصدقی کہ ثانی سے مراد کیا ہے یعنی اخبار حال الجنون سے اخبار حال الجنون سے صدق مراد نہیں لئنہم لم یعتقدوہ اس لئے کہ کفار کا یہ اعتقاد یعنی ان کا صدق کا ان کا اعتقاد نہیں تھا تو دعویٰ کیا ہوا کہ ثانی سے مراد صدق نہیں کیوں دلیل کیا ہے کیونکہ ان صدق کا ان کا اعتقاد نہیں تھا علامہ خلخالی کہتے ہیں بھئی یہ دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں دعویٰ کیا ہے ثانی سے صدق مراد اخبار حال الجنون سے صدق مراد نہیں نہیں دلیل کیا ہے کیونکہ انہیں صدق کا یقین نہیں تھا علامہ خلخالی فرماتے ہیں کہ صدق کا یقین نہ ہونا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ صدق بھی نہ ہو کہ صدق بھی نہ ہو بھئی آپ کو ایک چیز کے صدق کا یقین نہیں تو اس سے کی یہ معنی نہیں کہ وہ چیز صادق بھی نہ ہوگا ہو سکتا ہے صادق تو یہاں پر دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی آپ کو ایک چیز کے سچا ایک شخص کے سچا ہونے کا یقین نہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ سچا نہ ہو تو دلیل دعویٰ کے مطابق تو علامہ صدق زانی بتلا رہے ہیں بھئی عادہ میں صدق کی دلیل نہیں بنایا بلکہ عادہ میں ارادہ صدق کی دلیل بنایا ہے اور دونوں میں فرق ہے بھئی اور جب عادہ میں ارادہ صدق کی دلیل ہوئی تو اب دلیل دعویٰ کے مطابق ہوئی یوں نہ کہو کہ یہ عادہ میں صدق کی دلیل ہے بلکہ کس چیز کی دلیل ہے عادہ میں ارادہ ہے دیکھو بات یہ چل رہی ہے کہ علامہ خلقالی نے اعتراض کیا بھئی کہ یہاں پر دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں اس لئے کہ دلیل دعویٰ کیا ذکر کیا کہ کفار نے صدق کا ارادہ نہیں کیا کیوں صدق کا ارادہ نہیں کیا کیونکہ حضورﷺ کے سچا ہونے کا انہیں یقین ہے تو بھئی کسی چیز کے یقین نہ ہونے سے اس کا عدم لازم نہیں آتا بھئی سمجھ میں آیا اگر انہیں حضورﷺ کے سچا ہونے کا یقین نہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ حضورﷺ سچے بھی نہیں تو دلیل دعویٰ کے مطابق نہ ہوئی تو علامت افتازانی فرماتے ہیں کہ بھئی یہ عدمِ صدق کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ کس چیز کی دلیل ہے عدمِ ارادہِ صدق کی کفار کو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا یقین نہیں تھا اس لئے انہوں نے اپنے اس کلام سے حضور کے سچا ہونے کا ارادہ بھی جب انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ سچے ہیں تو اپنے کلام سے ان کے سچا ہونے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے ہوئے وَعَلَىٰ هَذَا لَا يَتَوَجْهُ اور بنابر اس تقریر کے جو ہم نے کی لَا يَتَوَجْهُ متوجہ نہیں ہوتا مَا قِيلَ وہ جو کہا گیا ہے کہ اِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اَعْتِقَادِ الصِّدْقِ کہ لازم نہیں آتا عَدَمِ اَعْتِقَادِ الصِّدْقِ سے کیا لازم نہیں آتا عَدَمُ الصِّدْقِ عَدَمِ الصِّدْقِ لازم نہیں آتا لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ دَلِيلًا عَلَىٰ عَدَمِ الصِّدْقِ اس لئے کہ ماطن نے اس کو عَدَمِ الصِّدْقِ کی دلیل نہیں بنایا بلکہ على عدم ارادت الصدقی بلکہ عدم ارادت صدقی دلیل بنایا ہے مولانا یعنی کفار کا یہ ارادہ نہیں تھا فَلْيَتَعَمَّلْ چاہیے کہ اس مقام میں کیا کیا جائے غور کیا جائے بھائی باریک بات وَرُدَّهَادَ لِسْتِدْلَالُ وَرَدْ کیا گیا اس استدلال کو بِأَنَّ الْمَعْنَا اَيْمَانَ اَن بِهِ جِنَّا بتلایا المعنی میں الفلام کیا ہے مولانا عبض ہے مضافون یلے سے یا یوں کہیں مولانا یہ اہدی ہے مولانا مراد کیا ہے مانع اَن بِهِ جِنَّا بِأَنَّ الْمَعْنَا اَيْمَانَ اَن بِهِ جِنَّا اَن بِهِ جِنَّا کا معنی جو ہے اَمْ لَمْ يَفْتَرِ اس کا کیا معنی ہے فَعُبِّرَ عَنْهُ اَيْعَنْ عَدَمِ الْإِفْتِرَائِ بِالْجِنَّةِ پس تعبیر کیا گیا عدم افترہ سے کس چیز کے ساتھ جنہ کے ساتھ لِأَنَّ الْمَجْنُونَ لَفْتِرَاءَ لَهُ اس لئے کہ مجنون کبھی افترہ نہیں ہوتا لِأَنَّهُ الْقَدِبُ عَنْ عَمَدٍ حَاظْمِیر رَاجِ ہے افترہ کو اس لئے کہ افترہ جو ہے مولانا کیا ہے کذب عن عمد ہے افترہ کس کو کہتے ہیں مولانا کذب عن عمد کو وَلَا عَمَدَ لِلْمَجْنُونِ اور مجنون کا کوئی عمد اور ارادہ نہیں فَثَانِي لَيْسَ قَسِيمًا لِلْقَذِبِ مُطْلَقًا فَثَانِي جو ہے یعنی اخبار حال الجنہ یہ قسیم نہیں ہے کذب مطلق کی بلی ما ہوا اخص منہو بلکہ اس کی کذب کی ہے ہوا اخص منہو جو اخص ہے کس ہے مولانا کذب مطلق ایک کذب مطلق ہے اور ایک کذب اخص یعنی افترہ ہے ایک افترہ کذب دو قسم پر ہوا ایک افترہ اور ایک آدم افترہ کے ساتھ بلکہ یہ مولانا قسیم ہے اس کی جو اس کذب مطلق سے اخص ہے آنی لیفترہ یعنی کہ افترہ افترہ کی قسیم ہے فَيَقُونُ هَذَا حَصْرًا لِلْخَبْرِ الْقَاذِبِ پس یہ جو ہے مولانا حصر ہوگا لِلْخَبْرِ الْقَاذِبِ کس چیز کا حصر ہوا کفار نے کس چیز کا حصر کیا خبرِ قاذب کا حصر کیا بِزَعْمِهِمْ اپنے گمہ کے مطابق فِي نَوْعِهِ تو خبرِ قاذب کا حصر کیا کس چیز میں اس کی دو انواع میں آنِ الْقَذِبَ آنْ عَمَدٍ وَالْقَذِبَ لَا عَمَدٍ یعنی کہ قِذَبْ آنْ عَمَدْ اور قِذَبْ آن لَا عَمَدْ لَا عَمَدْ بَي سمجھ میں آیا تو دیکھو قِذَبْ سے اور صِدَبْ سے بات خارج نہیں ہوئی مولانا دونوں صورتوں میں انہوں نے کس چیز کا ارادہ کیا ہے قِذَبْ قِذَبْ ہی دو انواع بنا دی ایک افتیرہ ارادے کے ساتھ ایک آدم افتیرہ بغیر ارادے کے ساتھ یہاں تک سمجھ میں آگئے اچھی طرح سب کو چلیم